اسلام علیکم قائز لاشت ویڈیو میں ہم نے بنایا تھا یہ پیائرہ سا بیگراؤنڈ اور آج کی ویڈیو میں ہم اس کے اوپر کیلیگرافی کریں گے جس نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی وہ ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے دیکھ لیں اس پہ ہم لکھیں گے آج کلمہ اور اس کے لئے میں یوز کروں گے ایک چوک تاکہ پہلے ہم چوک سے دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم کلر سے لکھیں گے یہ میں نے چوک سے دیکھ لیا ہے اس کے بعد ہم کلر سے لکھنا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں یوز کروں گے وائٹ کلر یہ میں نے اس میں وائٹ کلر ڈال لیا ہے اور بریش تو سی پان لوں پہلے دوار پہلے دوار پہلے دوار کم ہوئے تو میں سوچا میں بولنوں کچھ تو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کے لئے ہمیں یہ بھی بریش چاہیے ہوگا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کچھ سے بازانے شروع ہو جائے بھی بریشان اسی کو بعد میں نیٹ کریں گے چھوٹے برش کے ساتھ یہ زیر سائز برش جسے ہم تھوڑا سا ہلا سے اس کو ٹھیک کریں گے بطلب بریگ والا کام کرنا ہوگا ہم اس سے کریں گے یہ میں اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لیا اب اس کے پاس ہم نے نکھنا ہے یہاں پیاریسا محمد میں نے اس میں صرف اراب لگائی ہے اور اس کو تھوڑا نیٹ کر لیا آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے جب بھی آپ کو اسلامی کیلیگرپی کر رہے ہوں تو آپ انٹرنیٹ سے پیچرز لے کے نہ بنائیں کیونکہ ان میں اکسا اراب کی غلطی ہوتی ہے تو آپ کی سارے پینٹنگ خراب ہو جاتی ہے میرے حضرت ایسا ہو چکے میں نے ایک پینٹنگ بنائی جس پہ انٹرنیٹ سے لے کے اراب غلط ہے اور میری ساری پینٹنگ غلط ہوگی اس لئے اگر آپ کیلیگرپی کرنے لگتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن جی کھول کے ساتھ اس کے پر سے اراب دیکھ کے لکھیں تاکہ آپ کی غلطی کوئی نہ ہو اب جو باری ہے اب وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو صحیح لگ رہا ہے لیکن یہ محمد یہ زیادہ پرومینٹ نہیں ہو رہا رسول اللہ پرومینٹ نہیں ہو رہا تو ہم اس میں یہاں تو تھوڑا سا بلیک کلر ایڈ کریں گے تاکہ یہ بھی پرومینٹ ہو یہاں اس کی نیچے والی سائیڈ پر آؤٹلائیں دے لیتے ہیں آؤٹلائیں کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں کروں گی تھوڑا سا بلیک کلر یوز پہلے پیور بلیک کلر لوں گی پیور نہیں تھوڑا سا پانے مکس کر کے اور یہ جو گری ہیسے پہ جو وائد تھا اس کے اوپر میں اس کو پرومینٹ کرنے کے لیے اس کی نیچے باؤنٹری آؤٹلائنگ کروں گی اوکر یہ ہو گیا دیکھیں اب میں کیا کروں گی میں اسی بریش پہ پانی لگا کر یوں پانی لگا کر اس کو یوں کروں گی اسی طرح ہم یہاں پہ بھی کریں گے بلیک لائن بڑائیں گے اس کے بعد تھوڑا سا پانی سے پانی لگا کریں پانی لگا کریں پانی لگا کریں تو میں کیا کریں گے میں اپنے مارکر سے یوں لائیں لگا کریں اس کے بعد یہ جو بریش ہے اس پہ صرف پانی تھوڑا کپ کریں سا پانی لگا کریں ٹھیک ہیں اب اس کو یوں پھلا لیتی ہوں یہ ارام سے پھال جاتا ہے پانی سے ہمیں یہ بار بار کیا کرتے ہیں بریش دھو کریں ایک دور بلیک لائن لگا ایک دور بلیک لائن لگا تو یہ کرنا نہیں پڑتا اور مجھے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں جب ہم کلر یوز کرتے ہیں تو ہمارا کہیں پہ ڈاک بن جاتا ہے کہیں پہ لائٹ بن جاتا ہے اور اس سے فائدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ہی کلر کا شیڈو سا بنتا ہے فائنلی یہ پینٹنگ بن چکی ہے موسیقی 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 موسیقی